آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ڈالر کی اونچی اوڈان میں کمی اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ ہو کر دو سو پچاسی روپے کا ہو گیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ملک بوستان نے بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے یہ کہیے گا ڈالر میں اس وقت جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے پانچ روپے کی کمی ہو گئی ہے کیا آج کے دن کے اختتام تک مزید اس کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے میں سمجھوں پاکستان پہ اللہ نے بڑی آج کے موقع میں رحمتیں کی ہیں اور برکتیں کی ہیں پاکستانی روپے نے اور پاکستانی ستاک نے چکا لگایا ہے اور آج پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوئے ستاک کو ہائی پہ بند کرنا پڑا لگا لوگ پہ ہمیشہ بند کرنا اسی طرح چیہیں کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں لوگ بیچنے اتنے آرہے ہیں کوئی نہیں آرہا اور بینک بند ہے اس کی وجہ سے کورٹر بند ہیں اس وقت ہو گئے ہیں زیادہ تار سیمٹی پرسین کورٹر لوگوں نے بند کر دیئے پیرمنٹ ہونے کی وجہ سے اور ڈالر کا ریٹ جو ہے کالا ایڈرپنگ کا گرتے ہے دو ست سی سی بھی نیچی جا سکتا ہے جیسے بلیون برگ نے دو افتے پہ لکھا ہے کہ پاکستانی روپے جو دو ست سالیس سر پہ کی غیلیو ہے تو یہ سرف جا سکتا ہے جو ہی یہ ایگریمنٹ اگزیکٹیو لے گا وہ سین ہوگا اور پیسے ملنا شروع ہوں گے تو یہ تیزی سے نیچی کی طرح ہو جائے گا اور ابھی بھی میں سمجھے یہ سٹاک جو اتنا بڑھ ہے لائف ٹائم آئی بنایا ہے ایک دن میں تو وہ یہ سارا کال ڈالر انٹر بینک بھی آنے اور اس طرح پورٹ پورٹیٹ بہت زیادہ پڑھیں گی برکوری میں ڈیس بہت زیادہ آ رہی ہے ہمارے پاس پیسے ختم ہوگئے کمپنی کے پاس دینے کے لئے تو یہ بڑی اچھی خبریں ہیں پاکستان کی ایکانمی کے لئے کی ہے روپے کے لئے کی ہے اور میں سمجھے شباز شریف اور صاحب ڈالر صاحب ورکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے دن راز محنت کر کے آئی ایمیف کو مجبور کیا ہے کوئب میدہ کریں